اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں مزے میں ہیں الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اللہ کا لاکلہ شکر ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے صحت کے ساتھ رکھیں آمین آج کا جو ہمارا ولوگ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے بریکفسٹ کے ساتھ اور یہ مددار سی چائے کے ساتھ چائے ہماری almost done ہے پراتھا بھی بن گیا ہے بس اب بریکفسٹ کر لیں گے بریکفسٹ میں ایک کب اگر زبردست چائے ہو جائے تو پھر پورا دن اچھا نکلتا ہے کیونکہ دن میں تو پھر اتنے چائے پی نہیں جاتے ابی بی کنچے دو بیٹھے ابی بی کنچے دو بیٹھے اے بی سی ڈی کر رہے ہو نا ابی بی کنچے دو بیٹھے نو کائن نو مانی اپنا ہومبرٹ کرو بیٹھ کریے اے بی سی ڈی رکھو چلو کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا بنا ہوئے بتا یہ فیش فیش اے فر فیش اے فر فیش ہمدان جو ہے نا اپنی مرضی سے ہی بس ہومبرٹ کر رہا ہوتا ہے ہومبرٹ تو نہیں خیر میں ہی کرواتیوں اس کو دین یہاں پر آلو گوش بن رہا ہے آلو گوش کے لیے مسالے ہیں سارے لسن ادرکہ پیس گرم مسالے ہلدی نمک لال مرش زیرہ اور ٹماتر اور پیاس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے اس کے بعد گوشت ایڈ کر دیں گے یہ ڈال دیا ہے گوشت اور جو مسالے سارے ایڈ کر کے رکھیں پلیٹ میں وہ ہمدان نہیں کرو بیٹا وہ ایک ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ایک بات تو یہ مسالے ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے دین اس کو کور کر دیں گے ہم تاکہ یہ اچھے طرح سے بھون جائے مسالے پیاز اور گوشت جو بھی ہے سب ایک طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں دین یہ دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے کیونکہ دھنیا پاوڈر سٹارٹنگ میں ایڈ کرنے سے مجھے اس لگتا ہے کہ کلر سالن کی جو رنگتیں وہ تھوڑی سی دل ہو جاتی ہے ساتھ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بڑ میں تھوڑا بھوننے کے بعد ایڈ کرتی ہوں اور اس کو اور مزید بھون لیں گے کہ تھوڑا سا بھی کچھاپن ٹاماٹر اور پیاس کا نظر آ رہا ہے تو وہ پورا ختم ہو جائے دین یہاں پر میں نے لوکی اور آلو کٹ کر لیے لوکی اوپشنل ہے اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں تو ان لی آلو گوشتی بنا سکتے ہیں بٹ لوکی بہت اچھے رکھی اس سالن میں تو میں نے دال دی تھی لوکی بھی اور یہ یہاں پر سالن ہمارا دن ہو چونکہ دن نہیں بھون گیا ہے کیونکہ آئل اوپر نظر آنے لگ گیا ہے اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی دین لوکی اور آلو کو ایڈ کر دیں گے یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کے اندر وہ تھوڑا سا جوش آ گیا اور گوشت گل گیا تھوڑا نہیں تھوڑا ہاف سے زیادہ گوشت گل گیا دین میں نے آلو اور لوکی ایڈ کر دیئے اور یہ ہمارا آلو گوشت ہمارا الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے بہت مزیدار جو امیہ بناتی ہے اور ہم اسکول سے آتے تھے اور کھاتے تھے اس طرح کا بنتا ہے جب ہوتا اسکول سے آتی اور بولتی کہ ممہ کیا بنایا اور آلو گوشت کا سن کے وہ بہت ہیپی ہو جاتی کیونکہ آلو گوشت میرے خیال سے سب کا ہی بہت سیوریٹ ہوتا ہے تو خیر بنائیے گا اس طرح الگ الگ ریسپیس سے مزہ آتا ہے بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی اس ساتھ میں رائس بھی ریڈی ہو گئے اور سالن میں میں نے ہارا دھنیا ایڈ کیا ہے کیونکہ دھنیا کی خوشبو کے بغیر سالن ادھورا ہے تو ہارا دھنیا بھی میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اور بس دو سے تین منٹ کے اندر ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے کیونکہ سالن ہمارا ڈن ہو گیا الحمدللہ یہ دیکھیں یہ سالن ڈن ہے لوگ کی آلو گوشت اب بہت زبردست سے گل گئے دھنیا تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیجئے گا اس کی خوشبو بہت مدی کی لگتی ہے ہدا کیا بول رہی ہو بولو ہدا نے اپنا سائنس کا پروژیکٹ بنایا ہے کون سا بنایا بتا ہدا پہلو سرکیٹ آباوٹ لائٹ تھوڑا لائٹ بولو گی سرکیٹ آباوٹ لائٹس این باؤٹس اب بتاؤ یہ میں نے سارا فکس یہ نے سارا پہلے اُلٹا پھلٹا انفکس تاہیا تھا پھر کلاس میں کیچے نمکو انٹرکشنز بتا ہے تو اس میں میں نے لرنڈ کر کے سٹری کر گئے تھوڑا بہت آیا تو میں نے جوئن کریا ہے یہ اس کا سوچ سے سوچ کے بغیر یہ نہیں چل سکتا یہ سوچ آپ نے بنایا ہے اور یہ وائٹ وائٹ کیا لگایا آپ کی فنگرز پر وائٹ نے اتنا زیادہ وائٹ نے کیسے یوز کرتے کتنے فنگرز لگا لیا چلو اون کرو واؤ یہ اون اور اوف بیٹس کے بغیر کیا نام ہے اس کا سرکٹ سرکٹ الیکٹریسٹی یہ دیکھو کتنا اچھا اون ہو گئی ہدا نے بلک بنا لیا ہے اس کے ساتھ اپشٹ پڑھو اس کے ساتھ نے دو بلک سایت ہے لیکن دوسرا والا میں نہیں چلا پائی تو اس کے ایک ہی چلا پائی کیوں نہیں چلا پائی تم ابھی چائے کری تھی لیکن نہیں ہوا پھر بھی ایک ہی دو سیچر نے بتایا نہیں وہ کیسے کریں گے نای کیسی نے بس ایک ہی بتایا بھی بھی بتایا اچھا ہے اچھی بات ہے کسی ہوگا تینکیو ٹیوٹی تم بتانے کے لیے یہ سب انفرمیشن ہم دانی